تمام روحانی امراض اور مسائل کے حلق کے لیے پیر محمود الحسن تحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے دس محرم کے دن حضرت نو علیہ السلام کی کشتی کو اللہ رب العزت نے پار لگایا دس محرم کے دن اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو فیرون سے نجات دی اس لیے دس محرم الحرام کے دن یہودی آج بھی روزہ رکھتے ہیں یہودی دس محرم کے دن کو بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ اس کو مناتے ہیں اور اس میں شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم چونکہ بنی اسرائیل تھی تو بنی اسرائیل کو اللہ نے فیرون کے ظلم و ستم سے دس محرم کے دن نجات دی دس محرم کا دن بہت ہی ببرکت دن ہے اسلامی سال کی ابتدا بھی محرم سے ہے اور تاریخ انسانی کی ابتدا سے دس محرم کے دن کی بہت زیادہ فضیلت ہے دس محرم کا جو دن ہے ایک تو اس کا تعلق واقعہ کربلا کے ساتھ بھی ہے اس سے پہلے بھی دس محرم کا روزہ یہودی رکھتے ہیں ان کے لیے ببرکت دن ہے پھر مراقہ علیہ السلام نے فرمایا ہمیں حکم دیا کہ یا دس اور نو کا روزہ رکھو یا دس اور گیارہ کا روزہ رکھو تاکہ ہماری مشابعت یہودیوں کے ساتھ نہ ہو آپ دس محرم کے روزے کا احتمام کریں چاہے دس کے ساتھ گیارہ ملا لیں چاہے دس کے ساتھ آپ نو ملا کے دس محرم کا روزہ رکھیں اور جو دس محرم کے دن اپنے اہل و ایال کے اوپر اپنے گھر والوں کے اوپر اپنے متہتوں کے اوپر اپنے خاندان کے اوپر اپنے بیوی بچوں کے اوپر اپنے محلے والوں کے اوپر اپنے متعلقین متوصلین اور مریدین کے اوپر جو کھلا خرچ کرتا ہے ہاتھ کو وسیع کرتا ہے ان کا دسترخان وسیع کرتا ہے قسمہ قسم کے ان کو کھانے کھلاتا ہے توفے دیتا ہے چیزیں دیتا ہے ان کی دعوت کرتا ہے ان کی زیافت کرتا ہے جتنا بندہ دس محرم کے دن اپنے اہل و ایال اپنے متحتوں مسلمانوں اور مہمانوں کے اوپر مال خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پورا سال اس کو برکت عطا فرمائیں گے پورا سال اس کو کبھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی کبھی اس کو فقر و فاقع کا مو دیکھنا نصیب نہیں ہوگا کبھی اس کی جیب خالی نہیں ہوگی کبھی اس کے اوپر بدحالی نہیں آئے گی کبھی اس کو کوئی تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا دس محرم بہت فضیلت والا دن ہے بہت برکت والا دن ہے اس دن روزہ بھی رکھیں احتمام بھی کریں کھانے بھی کھلائیں افطاری بھی کروائیں دوسروں کے اوپر خرچ بھی کریں اہل ویال کے اوپر وسط کریں ان کو اچھے اچھے کھانے کھلائیں چیزیں دیں محبت سے پیش آئیں گھر والوں کے ساتھ ویسے بھی جو انسان اچھا معاملہ کرتا ہے وہ بہترین مومن اور مسلمان ہے اپنے اہل ویال کے اوپر جو مال خرچ کرتے ہیں آپ وہ بہترین آپ کے لئے صدقہ ہے صدقہ کا ثواب بھی ہے اہل ویال کی حق کی ادائیگی بھی ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے اور اللہ کی رضا بھی ہے اور دس محرم کے دن ان چیزوں کا احتمام کریں روزہ کا احتمام کریں اہل ویال کے پر کھلا خرچ کریں دعاوں کا احتمام کریں اور ایک خاص عمل آپ نے دس محرم کے دن کرنا ہے کہ آپ نے ستر بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اول آخر ضرورت عبراہیمی تین تین بار اور ستر بار سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے دس بار جو ہے وہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے پھر اس سب کا حدیعہ آپ نے اس حال سواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک تمام مومنین کو مومنات کو مسلمین کو مسلمات کو انسانوں میں سے ہوں جنات میں سے ہوں انبیاء علیہ السلام ہوں میراکہ علیہ السلام ہمیں ہماری اولادوں کو نسلوں کو اپنی اولادوں کو میراکہ علیہ السلام کی پوری امت مسلمہ کو جس جس کا آپ نام لیتے جائیں گے ان کو حدیعہ اللہ تعالیٰ سال سواب ان کے نام آمال میں پہنچاتا جائے گا اور آپ کے نام آمال میں کوئی کمی نہیں ہوگی بلکہ سب کا عجر و سواب آپ کو ملے گا تو یہ دس محرم کے دن آپ نے یہ احتمام کرنا ہے اور سب کو دعا میں یاد رکھنا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے نام کی اپنے کلام کی برکت عطا فرمائے باخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین